آ گئے ہیں وہ جن کا بے سبری سنتجار تھا وہ انسان جو کی اکمات روی ایسا ہے تالہ لگا سکتا ہے مالے راو کی جبابر بھی اور سارے اندکار چھین بھی سکتا ہے جی ہاں ملہار راو صدار جی آ جاتے ہیں پھارے میں وہ بھی اس وقت جب مالے راو تیش میں ہوتا ہے دیوی اہیلہ کو دربار میں ایک گنیگار کے طور پر پیش ہونے اور پھر انہیں سجا دینے کی بات کرتا ہے جی ہاں دیکھیں پونیش لوگ ہلوائی شو کے آنے اور لیپسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ مالے راو گھول کر اپنی دادی کے سامنے بہت زیادہ عروب لگاتا ہے دیوی اہیلہ کے اوپر اور پھر کہتا ہے آئی صاحب کہاں سے آ گیا پیسہ اتنا جبکہ ہم نے سارے راستے بن کر دی رہے کہیں سے بھی آپ کو پیسہ مہیا نہیں ہو رہا تھا پھر اچانک سیتنا دھن کیسے آ گیا کہ آپ اس پریوزنا کو جل پریوزنا کو جس میں اتنا سارا دھن چاہیے تھا اسے شروع کر پا رہی ہیں کہاں سے آیا دھن پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا خلاصہ کیا جائے گا اور گنیگار کو سجا بھی دی جائے گی اس لیے اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے دربار میں تو آپ کل دربار میں آئیے گا اور وہیں گناہوں کی سجا دی جائے گی اور سارا فیصلہ بھی ہوگا تب ہی آ جاتے ہیں ملہار راو سبیدار جی اس مکھے ککش میں جہاں ہوتے ہیں صرف گھر کے لوگ اور مالے راو کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مالے راو کیسا فیصلہ کرنا ہے کیسے سجا دے رہے ہو اب مالے راو بیچارہ سامپ سنگ جاتا ہے اسے کیا کر بابا صاحب یہاں کیسے پہنچ گئی وہ بھی اس وقت جب وہ اپنی آئی سے اس طریقے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آئی کو گھڑ گھرے میں کھڑا کیا ہوتا ہے گنے گھار کے طور پر تو دوستو یقیناً آنے والا اپسوٹ بہت ہی زیادہ رونانچکاری ہونے والا ہے کیونکہ مالے راو اب سجا تو پانے والا ہے خوب اس پر ڈانٹ بھی پڑے گی اور اذیکار بھی چھینے جا سکتے ہیں پوری سب بھاونہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے